افتاب جانگیر صاحب آپ سے پوچھنا چاہیں گے ملتان کی ڈیفیٹ کیوں ہوئی آپ کے نزدیک کا یہ جا رہا ہے کہ آپ مروسی سیاست کے اگینسٹ ہیں لیکن ملتان کے اندر آپ نے بھی اسی کو پرموٹ کیا اور اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے ووٹر نے ریجیکٹ کر دیا آپ کو تو آپ اگری کرتے ہیں اس مزمل بلکل بات صحیح ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پر ملتان کے اندر اگر آپ کے پاس پی ٹی آئی کا ہوتا اور وہ کھڑا ہوتا تو ایک مقابلہ بھی ہوتا اور اچھا بھی لگتا لیکن کیونکہ وہاں پر یہ فیملی جی الیکشنز کا ایک رجحان ہے پنجاب کے اندر کہ جی اس برادری سے یہ اس سے جیسے گلانی اب گلانی صاحب جو ہیں وہ اپنی بیٹے کے علاوہ کسی اور کو قبول نہیں کر سکتے اسی طرح شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہ اپنی فیملی سے باہر کسی کو قبول نہیں کر سکتے تو جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہ ریزلٹ آپ کے سامنے آیا ہے میں اس میں مجھے کوئی وہ نہیں ہے کہ جی میں اس کی کوئی عذر پیش کروں یا کچھ کروں بلکہ یہ ہمیں سب کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں پارٹیوں کو مضبوط کرنا چاہیے نہ کہ ہم فیمل اس کو جب مضبوط کریں گے پر اس ملک کے اندر جمہوریت بھی مضبوط ہوگی اور جو ورکر ہے اس کو بھی یہ کانفیڈنس آئے گا کہ جب کبھی موقع ملا تو میں بھی قابل ہوں گا کہ میں بھی الیکشن میں حصہ لوں اور پارٹی مجھے بھی سپورٹ کرے اور میں بھی پارلیمنٹ کا حصہ بنوں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت تھوڑا سا اس پہ غور فکر کرنے کی ضرورت ہے افتاب صاحب ایسے عصد عمر صاحب نے ملتان کا جو حلقہ اس کے بارے میں بھی یہی کہہ دیا کہ وہاں پیسہ چلا ہے تو سپورٹسمن ہے آپ کے لیڈر لیکن سپورٹسمن سپیرٹ کسی بھی حلقے میں دخائی نہیں دیری کہ آپ ایک سیپٹ نہیں کر رہے ہیں آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا اگر میرے سوال کی اندر میرے جواب کی اندر کوئی یہ چل بات ہوئی تو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں لیکن میں کیونکہ وہاں موجود نہیں تھا اور وہاں کی جو لوگ ہیں آپ کا جو میڈیا کے وہاں پر جو مین ہے جو آپ کے کیمرامین ہوتے ہیں آپ کے رپورٹرز ہوتے ہیں میڈیا آپ کے نمائندے ہوتے ہیں وہ یا عام پبلک کے فیس چلے جائے ان کے سامنے جا کے پوچھ لیں جی کیا ہوا اب وہاں جو فیس سنا دے کے یہ ہوا اسی کو صحیح سمجھیں سمجھے نا اب اس کے زیر بات یہ چلتی ہے جہاں فیملیز ہوتی ہیں جہاں پر باپ بیٹا دادا نانا ہے وہی خاندان کے اندر چاہیے انہی کو ٹھگٹ چاہیے انہی کو سب کچھ چاہیے تو پھر وہاں پر ہر چیز چل سکتی ہے اس میں کوئی کا بات نہیں ہے